جماعت احمدیہ کشان لیکن جہاں آپ یہ کہتے ہیں جماعت کے وقار کے منافع ہے تو یہ کوئی محاورہ قابل قبول نہیں ہے آپ یہ بتائیں غیر اسلامی بات کیا تھی کیا اس پردے میں بے حیائی کا انصر شامل تھا کیا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دعوت نظارہ دی جا رہی ہے یا یہ اثر پڑتا تھا کہ شریف سلجی ہی عورتیں ہیں اور کہیں نکاب ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے اور ضروری بھی نہیں کہ وہی نکاب ہو جو پاکستان میں رائج ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہی نکاب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پینا جاتا تھا تو اپنے تاثبات کو اسلام کا نام دینا بلکل جائز نہیں ہے دوسرے ایک چھوٹے سے ملک میں رہ کر ساری دنیا کو اس میار پر ناپنا یہ ویسے ہی خلاف عقل بات ہے ایک پردہ جس کو واضح طور پر اسلام نے موجین نہ کیا ہو اگر آپ اس کو ساری دنیا پر ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو اسلام سے دشمنی کریں گے بنیادی روح جو پردے کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں اگر باہر کی قومیں جن کو پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے بلکہ بہیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے وہ ایک قدم بھی جب بہیائی سے رکھ کر حیاء کی طرف اٹھاتی ہیں وہ عورتیں تو اسلام کی طرف میں داخل ہو رہی ہیں ان داخل ہونے والیوں کا یہ استقبال کہ تمہارا پردہ ٹھیک نہیں تم یوں کر رہی ہو وہ کر رہی ہو آپ تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیں گے اور یہی چیزیں جب اپنے ملک میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اپنے دھات میں جا کے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی عورتیں جو کھیت پر گھونگٹ لے کر یا گھونگٹ نہ لے کر بھی چادر لے کر بھی جاتی ہیں آپ نے کبھی تکلیف نہیں محسوس کی آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اسلامی پردہ کے خلاف ہے پاکستان میں مختلف شہروں میں جو پردے کا میار ہے جو کرتے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس پہ اعتراض نہیں دراصل آپ کی مراد ہے دکھاوے سے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نیت ذریقیناً دکھاوے کی تھی ایک سوال کرنے والے کا انداز ایسا ہو سکتا ہے جس میں وہ اپنی سب کی محسوس کرتا ہے کہ اپنے گھر میں محول اور بناہ ہوگا ہو سکتا ہے وہاں بچیوں پر زیادہ سختی ہوتی ہو اور پھر جب وہ بیٹھی ہیں ان کی یہ دیکھیں گے پروڑام تو کہیں گے دیکھ لو اب وہاں تو یہ ہوتا ہے یہ خوف بھی ہوتے ہیں مجھے کئی خط آتے ہیں یہ پہلا خط نہیں ہے دیکھنے والی بات بنیادی طور پر وہی ہے کہ آپ کو پردے کی محبت ہے یا اپنی اناہ کی خاطر آپ بات باتیں سوچتے ہیں سب کی محسوس کرتے ہیں تو کیوں محسوس کرتے ہیں مجھے ایک دھرپنڈی سے بھی ابھی خاطر آیا تھا ایک خاتون کا بڑی مخلص اور بہت خدمت کرنے والی اعلی خاندان کی ہیں لیکن بڑی سختی سے تنقید کی ہوئی تھی اس پردے پر جو یہاں بچیوں کا پردہ تھا اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں تو شرمندہ ہو گئے ہم اپنی غیر احمدی دوستوں کو کیا مو دکھائیں گے یہ کیا پردہ ہے پھر میں نے بقیدہ تحقیق کی سب سے پتہ کیا کیا ہو رہا تھا تو پتہ چلا کہ دو قسم کے پردے سامنے آئے تھے ایک تو وہ پروگرام تھا جس میں خواتین نے خوب کس کس کے نکاب یہاں سے باندے ہوئے اور آنکھوں کے اوپر انکیں جڑھائیں ہوئیں اور بہت شدت کے ساتھ وہ پردہ تھا اور اس کے اندر ہی یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ جب ہم پہلے پہلے آئیں تھیں تو یہاں کے لوگ ہمیں ڈارلنگ کہا کرتے تھے بغیرہ بغیرہ وہ لطیفے کے طور پر باتیں بیان ہو رہی تھی تو اظہار میں پردہ نہیں تھا مگر جو ظاہری شگر صورت ہے اس میں ایسی عمر میں سختی تھی جس عمر میں قرآن کریم بھی ڈھیلا ہونے کی اجازت دے دیتا ہے اور اس کا جو اثر پڑھ رہا تھا وہ دیکھنے والی بات ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ مداہنت کی خاطر ہم اپنے اصول نہیں بدل سکتے لیکن وہ اصول جو قرآن نے پیش کی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے لیکن ہمارے اپنے قومی تاثبات یا قومی انداز اسلامی اصول کے نام پر اگر دنیا میں پیش کیے جائیں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ رد کیے جائیں گے بس باہر کی سب دنیا کے لیے احمدیت ہے اسلام صاحب جہان کے لیے ہے مختلف قسم کے اسلامی معاشرے ہیں انڈونیشیا کا پردہ خاص قسم کا ہے بہت کھلا کھلا سا وہ جو پردہ کرتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ جو نہیں کرتی ہیں وہ تو بہت کسرت سے ہیں عربوں کے مختلف ممالک میں مختلف پردے رائج ہیں مراکو میں جو جہاتی علاقے ہیں وہاں کا پردہ ایسا ہے جیسے بلکل تمبو کے اندر بند ہو جائے کوئی اور ان کے جو برکوں میں مقید عورتوں کی تصویر یہاں اورپ میں دکھائی جاتی ہے نتیجتاً لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں مراکو سے نہیں ہوتے یا لیڈیریا یا ٹونیشیا سے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ ہے دیکھ لو اسلام چاہتا ہے کہ عورت اس طرح گھرے میں بند ہو جائے اور خیمے بند کر ساری دنیا میں پھرے وہ جو توجہ ہٹانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کی گیا تھا وہ توجہ غیر معمولی طور پر کھینچنے کا ذریعہ بن گیا ہے یہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرو یہ تو نہیں فرمایا کہ بدزیب اور بدصورت بن کے پھرو یہ دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پس پردے کی روح کو چھوڑ کر ایسی باتوں میں پڑ جانا در حقیقت اگر آپ اپنے دل کو ٹوٹول کے دیکھیں گے تو آپ کو اندر اپنی کوئی انا کچھلی ہوئی دکھائی دے گی اپنے کوئی تصور زخمی دکھائی دیں گے اسلام کی محبت اگر ہو تو پاکستان میں کیوں رد عمل نہیں ہوتا وہاں جا آپ مختلف قسم کے پردے رائج دیکھتی ہیں وہاں کیوں نہیں بولتی جس جگہ سے کہا جا رہا ہے وہاں کہ مجھے اطلائیں ملتی رہتی ہیں کہ اس قسم کا پردہ وہاں چل رہا ہے پردہ ہر قسم کا اس دنیا میں رائج ہوگا کوئی دنیا کی طاقت اس کو ایک قسم میں تبدیل نہیں کر سکتی اگر آپ کا یہ خیال ہے تو بھول جائیں اس بات کو لیکن ایک اس پردہ ہے جو ساری دنیا میں رائج ہو سکتا ہے اور جماعت لازمان وفا کے ساتھ اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتی رہے گی وہ ہے حیاء اسلامی اقدار کو اپنانا عورت کا اس طرح سمل کے باہر نکلنا کہ کوئی نظر کوئی بیمار نظر بھی اس سے حوصلہ نہ پائے اور یہ روح جو ہے یہ بعض دفعہ پورے برقے میں بھی پیش نظر نہیں رکھی جاتی ایسے ایسے فیشن برقوں کے بنتے ہیں کہ بدن کے اونچ نیچ سب اس میں ظاہر کرنے کی بل ارادہ کوشش کی جاتی ہے اور وہ بچیاں کوئی دوسرا برقہ تھیلہ پہنے تو ان کو کوفت ہوتی ہے شرم آتی ہے حالانکہ پتہ نہیں کون اس کے اندر پھیل رہا ہے مگر وہ خاص انداز کے مختلف رنگوں کے خاص کات کے یہ بیچ فیشن چلے ہوئے ہیں تو انسان کی نیت اس کو ضرور بتا دیتی ہے کہ تو عارضیت ہے کیا پردے کے خلاف ایک یہ رد عمل ان بچوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی قدامت پرست چیز ہیں پرانے زمانے کی باتیں ہیں ہم برقہ تو پہنتی ہیں مجبورا لیکن دیکھو ہماری کارٹ کیسی ہے اور بالکل جدید طریق پر پہن رہی ہیں تو وہ جو بوجھ ہے تعلیم پر عمل کرنے کا اس کا تھوڑا سا بدلہ اس تعلیم کو بگاڑ کر اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کر کے اتار لیتی ہیں یہ ساری باتیں ظاہر کی باتیں ہیں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یورپ میں مختلف جگہ پر جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں ان کے اندر ایک نمائی پاک تبدیلی ہے ان کے سامنے اگر آپ اسلامی معاشرے کے طور پر پاکستانی معاشرہ پیش کریں گی اور ان کے اوپر ویسی پبندیاں داخل کریں گی جیسے بعض اسماندہ ممالک میں ان کا اپنا تصور اسلام کے نام پر عورتوں کے لیے زنجیریں بن گیا ہے تو پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے بری دکھت پیش آئے گی اور ہم تو کل کی وجہ آج فتح چاہتے ہیں تو وہی بات میں پھر دوراتا ہوں اسلام کے اصولوں پر کوئی سورہ نہیں کسی سے ہو سکتی لیکن اسلام نے جو لوچ رکھی ہے جو حکمتیں بیان کی ہیں جو مختلف حالات کے پیش نظر پردے کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیعت کے لیے اور پردہ مقرب فرمایا ہے کھل کر بتایا گیا ہے وہ گھر کے ملازم جن سے کسی بہیائی کا خطرہ نہیں ان کے لیے اور پردہ بتایا گیا ہے وہ خواتین جو ایک خاص عمر کو پہنچ چکی ہیں جہاں بالعموم بیمار نظر بھی کسی حرص کے ساتھ نہیں پڑ سکتی ان کا اور پردہ دکھایا گیا ہے بیمار معاشروں کا اور پردہ دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کیسے لوگ پھرتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور اس لحاظ سے بعض ملکوں میں پردہ ان افصولوں کے تابعے کم ڈھیلا ہو سکتا ہے اور سخت بھی ہو سکتا ہے اگر ایسے ملک ہیں جہاں چہرے پر نظر پڑتے ہی بے حیائی کے تصور ہے اور لوگ گھورے پھرتے ہیں امن نہیں دیتے کسی عوض بیچاری کو وہاں پردے میں نسبتاً زیادہ سختی ضروری ہے لیکن جہاں عادت پڑی ہوئی ہے ایسے ننگ اور بے حیائی کی کہ چہرہ کوئی تحریک ہی پیدا نہیں کرتا وہاں چہرہ ضرور سے زیادہ ڈھاپنا اسلام سے وفا نہیں ہے اور نہ اسلامی پردے کی روح سے وفا ہے بلکہ بے وجہ اسلام کے ایک ایسے پہلو کی طرف منفی توجہ کھینچنا ہے جو پہلو اپنی ذات میں منفی نہیں بلکہ حسین و دلکش پہلو ہے بس ان سب باتوں کو دیکھا کریں اور جن بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ کہ جی پردہ بڑا خطرناک اور بڑا قابل شرم تھا میں نے وہ دیکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ اچھا بھلا یہاں تک ان بچیوں نے ڈھاپا ہوا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ جب ایک بچی کی طرف اس کیمرے کا مو ہوا ہے تو وہ گر گیا نقاب اس نے اسی وقت اس کو بھی ٹھیک کیا اب یہ جو بچیاں جن پر آپ کو اتراز ہو رہا ہے ایسی بچیاں کم ہوتی ہیں دنیا میں اپنے کالجوں میں جاتی ہیں اپنے کاموں پر جاتی ہیں اور بڑی جرت سے سر اٹھا کر اسلام کے لیے غیرتیں دکھاتی ہیں اپنے پروفیسروں سے لڑتی ہیں کوئی بے ہیائی کسی قسم کی نہیں کبھی کوشش نہیں ہوئی کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری طرف مائل ہوں اور جو وقت ملتا ہے باقی لوگ بچیاں جس طرح زندگی گزار رہی ہیں وہ تو ناقابل بیان ہے یہ کچھ ہی کلب میں نہیں جاتی ہیں گھروں میں نہیں بیٹھ رہتی ہیں مسجد پہنچ جاتی ہیں وہاں دن رات خدمتیں کر رہی ہیں بعض دفعہ رات گیارہ گیارہ بجے تک بھائی بچارے آکے بہنوں کو لینے کیلئے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا باپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارا منظر جو ہے یہ آپ نے بھلا دیا ہے اور ان کے اس پردے کو جو یہاں کے لحاظ سے بڑا سخت پردہ ہے کالیج میں بھی ان پر اطراز ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں ان پر لوگ ہستے ہیں بعض دفعہ کہ یہ پروانی کرتی ان پر آپ اطراز کر رہی ہیں یہ تو کوئی اسلام کی محبت نہیں ہے یہ بس تاثبات ہیں ملکی قومی تاثبات ہیں اور احمدیت کے لیے بڑی ایسی مشکلات ہیں جن کا اس کے بین الاقوامی ہونے سے تعلق ہے اور ہم سارے پہلوں کو دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور کسی ایک کے اپنے ذاتی تاثبات یا تنگ نظری کو ہم ہرگز اسلام کی طرح منصوب نہیں ہونے جائیں گے اور کسی ایک کے کھلے بے حیائی کے خیالات کو بھی اور ان کے نام پر وہ جو ازادی طلب کرتا ہے یا تصور رکھتا ہے ہم اسلام میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتے تو یہ تو پل سرات ہے جس پر پھونک 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 کر قدم رکھ رہے ہیں جن بچیوں پر اتراز ہے میں گواہی دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں بڑی دیر سے بہت سی ہیں جو میرے سے زیر تربیت ریسرچ کے کام کر رہی ہیں اسلام پر عیسائیت کے متعلق بڑی بہری ریسرچ کر رہی ہیں بلکل پاک باز اور صاف دل اور صاف باطن اور صاف گو بچیاں ہیں جو کبھی بھی دنیا کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے سجدھچ کرنے نکلیں تو ان کو اپنے اتراز کا نشانہ نہ بنائیں حوصلہ کریں اور وہاں بھی ایسا پردہ راج کریں جو اسلام کی پردے کے روح کی ضرور حفاظت کرتا ہو ظاہری طور پر کسی کو کمزوری دکھائی دے یا نہ دے